وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے الترا ساؤنڈ پہ چیک کرانے کے بعد پتا چلا کہ یہ لڑکی ہے اور دو مہینے کا تین مہینے کا وہ حمل ایبورشن کر کے گرا دیا گیا یا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں سے کوئی گلتی ہو گئی اور حمل ٹھیر گیا ماں باپ کو پتا نہ چلے سماج کو پتا نہ چلے کسی ہسپٹل میں جا کر ایبورشن کرا دیا حمل ٹھیر جانے کے بعد چاہے وہ جائز ہو یا نا جائز حمل ٹھیر جانے کے بعد اس کو گرانا بہت بڑا جرم ہے جرم عظیم ہے یاد رکھیے گا اس کمزور معصوم سی جان کو جو تم نے پیٹ کے اندر مار ڈالا ایبورشن کرا کے ختم کر دیا آج اس بچے کو بھی انصاف ملے گا قیامت کا دن ہے یہ بچے کو اللہ رب العالمین زبان دے گا ہاتھ دے گا پیر دے گا ناک دے گا کان دے گا اور قیامت کے دن یہ چھوٹا سا بچہ جس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا چاہے وہ پندرہ دن کا ہو ایک مہینے کا ہو ایک ہفتے کا ہو دس دن کا ہو پانچ دن کا ہو حمل ٹھیر جانے کے بعد آپ نے اس بچے کو ایبورشن کرا دیا گرا دیا اسخواد کر دیا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بچے کو زندگی دے گا اور یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا جا یوم القیامہ ومعلقن بین صدیہ یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا اللہ رب العالمین اس بچے سے کہے گا کیا تم بھی کچھ چاہتے ہو تمہارا بھی کوئی مسئلہ ہے تمہارا بھی کوئی کوئی کوئشن ہے وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا یقول اور اللہ سے شکایت کرے گا حاضی امی قتلتنی اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالاتا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالاتا اے اللہ یہ مجھے اپنے پیٹ میں جگہ نہ دے سکی اے اللہ دنیا میں لاوجود میں آنے سے پہلے اس نے مجھے ختم کر دیا اے اللہ آج تو میری ماں کا مدبن اے اللہ جس طرح اس نے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے نیکی اور نماز اور روزے رکھنے کا اور پڑھنے کا موقع بھی نہیں آنے دیا اور اس سے پہلے مار ڈالا اے اللہ آج تو میری ماں کو بھی جہنم کے اندر پھینک دے وہ چھوٹا سا معصوم بچہ قیامت کے دن اس کو بھی اللہ رب العالمین انصاف دے گا اس بچے کو بھی قوت گویائی دے گا اور اس کی بھی سنے گا مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا پورا کا پورا مالک جوڑ دیا قرآن کی اس آیت نے بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ جاتے نباز میں امام صاحب نے کہا اللہ اکبر ہم نے کہا دیا اللہ اکبر امام صاحب پڑھ دیئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور جیسی کا غیر المغضوب عالم ملزو اللین ہم نے کہا دیا آمین احساس نہیں ہوا کہ کیا پڑھ دیا اور کیا ہے کل سے پورے دو گھنٹے کی تقریر میں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم تک ہی پہنچ پایا تھا اور مالکیوں میں دین تک نہیں چل پایا آج مالکیوں میں دین پر میں آج بول رہا ہوں تصور کیجئے کہ قیامت کے دن کا پورا کا پورا مالک ہوگا وہ اللہ سب کا عدل اور انصاف وہاں ملے گا دنیا میں آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں چھپا سکتے ہیں جرجی صاحب جج ہیں مالدہ کی کوٹ کے اور جرجی صاحب کا بیٹا اگر کوئی قصور کر کے مقدمہ اس پر چلا اور وہ کیس جرجی صاحب کی عدالت میں آیا تو جرجی صاحب قانونی کتابوں سے کوئی نہ کوئی داؤں پیچ کھیل کر پوائنٹ نکال کر اپنے بیٹے کو کسی نہ کسی طریقے سے زمانت دے دیں گے اپنے بیٹے کے فیور میں کوئی نہ کوئی قانون دھونڈ لیں گے لیکن یاد کیجئے اس دن کوئی قانون تمہارا نہیں چلے گا اس دن باپ اور بیٹا سب آمنے اور سامنے ہوگا لیکن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا ذرا تصور کیجئے اس دن کا منظر کیا ہوگا اللہ رب العالمین بھی اس دن کہے گا اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ یہ سن کر مجرم نیک لوگوں سے الگ ہو جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں اس دن اللہ رب العالمین سب کو انصاف انصاف دے گا آج جرجی صاحب نے آپ کو ڈیٹھ نہیں دی آپ نے دیکھا کہ جرجی صاحب فلان آدمی کے گھر میں رکھتے ہیں آپ ان کے پاس گئے کہ بھائی مجھے ہمارے گاؤں کے لئے ڈیٹھ دلا دو جرجی صاحب تو ہمارا فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں اس آدمی نے سوچا کہ جرجی صاحب تو ہمارے گھر پہ رکھتے ہیں چلیے انہیں سفارش کی جرجی صاحب نے بھی اس کا احسان ہے اس کی اوپر جرجی صاحب نے فوراً اس کی بات مان کر ڈیٹھ دے دی ہاں ایسا ہوتا ہے آج ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی سفارشیں مانتے ہیں لیکن قیامت کے دن باپ جہنم میں جا رہا ہوگا اور بیٹا جنت میں جانے کا فیصلہ بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور باپ کی جنت میں جانے کا فیصلہ لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا آواز آئے گی اے دنیا میں بیٹوں کو بچانے والو اے دنیا میں اپنے بیٹوں کے لئے سفارشیں کرنے والو اے دنیا میں اپنی اولاد کے لئے بڑی سے بڑی سفارشیں لے کر جانے والو ما لکم لا تناصرون آج تمہیں کیا ہو گیا کہ آج تمہیں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو آج تمہیں کیا ہو گیا ہے آج تمہیں ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے ہو آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ایک باپ جنت میں جا رہا ہے اور اس کا بیٹا جہنم میں لیکن آج باپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو جنت کے اندر داخل کر دو آج تمہیں کیا ہو گیا ہے آج تمہیں ایک دوسرے کی کام کیوں نہیں آ رہے ہو آج ایک دوسرے کی سفارشیں اور شفاعت کیوں نہیں کر رہے ہو یہ منظر ہوگا اس دن کا بیرے بھائیو دنیا میں ہمیں ایک دوسرے کی سفارشیں کر دیتے ہیں لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا انصاف ہوگا وہاں پر سب کے ساتھ انصاف دنیا میں اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین پر قبضہ کیا اور ہزار مقدمہ لڑنے کے باوجود بھی اس کو انصاف نہیں ملا وہ ستر زمینوں کا توق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا اس کو دیکھ کر ہی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دنیا میں کسی کی زمین پر نہ جائز قبضہ کردے والا تھا اللہ رب العالمین کہے گا ان نیک لوگوں کو اور ان کی اوپر ظلم و زادتی کے کیس ہوں گے اللہ رب العالمین کہے گا بدلہ دو وہاں بدلہ نہیں دے پائیں گے پھر اللہ کہے گا پھر تم اپنی نیکیان دو یہ نیکیان دیں گے دس نیکی تم لے جاؤ دوسرا آئے گا میرے ساتھ اس نے ایسا کیا پہنچ دے گی تم لے جاؤ دیتے 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 نیکیان اس کے پاس ختم ہو جائیں گی لیکن مقدمہ لے کر لوگ آ رہے ہوں گے اللہ بھی میرا بھی حق ہے اس کی اوپر اللہ کہے گا نیکیان دو وہ کہے گا نیکیان دو میری ختم ہو گئیں اب کیا دوں اب اللہ کہے گا اس آدمی سے جس کا حق مارا تھا اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے اب نیکیان نہیں ہیں ایسا کرو کہ تم اپنے گناہ اس کی اوپر لا دو کتنا غریب انسان ہوگا وہ اس دن جو نمازیں لے کر گیا روزیں لے کر گیا حج لے کر گیا زکاةیں لے کر گیا بہت بڑے بڑے نیک کام اس نے دنیا میں کیے لیکن لوگوں پر ظلم کیا لوگوں پر زادتی کی لوگوں کی اوپر پریشان کیا اس نے اور قیامت کے دن یہ پریشان کرنے والوں کو جب اللہ انصاف پریشان ہونے والوں کو جب انصاف دلائے گا تو نیک لوگوں کی نیکیان ختم ہوں گی اور پریشان جن کو کیا ان کے مقدمے ابھی باقی ہوں گے پھر اللہ رب العالمین یہ کہے گا کہ تم اپنے گناہ اس کی اوپر ڈالو غور کرو مولانا جرجیز نے کسی کی زمین دابی مولانا جرجیز نے کسی کو تھپڑ مارا مولانا جرجیز صاحب نے کسی کے ساتھ کچھ کیا کسی کے ساتھ کچھ کیا لیکن نمازیں پانچوں وقت کی پڑی روزیں پورے مہینے کے رکھے حج بھی کیا زکاة بھی دیتے رہے خوشتے کی قیامت کے دن ہم تو جنت میں جائیں گے لیکن جن کو پریشان کیا وہ اپنا مقدمہ لے کر آئیں گے جرجیز صاحب ایسا ہے ہاں ہے چلو نیک بدلا دو جرجیز صاحب کے پاس اب زمین نہیں ہے کی وہ کسی کو دیں اللہ کہے گا اپنی دس نیکیاں دو دوسرا آئے گا اس میں میرے ساتھ یہ کہ جرجیز صاحب دس نیکی اس کو دو دے دی گئی تیسرا آئے گا اس کو دو چوتہ آئے گا اس کو دو دس پندرہ بیس آدمیوں نے پیش کیا مقدمہ نیکی دیتے دیتے ختم اکیسوں آدمی آیا میرا بھی حق ہے آپ کی اوپر نیکیاں دو اللہ کہے گا جرجیز نیکی دو جرجیز کہے گا اللہ نیکیاں ختم اللہ اس آدمی سے کہے گا کہ اپنا گناہ جرجیز کی اوپر لا دو جرجیز اس وقت کتنا بدقسمت ہوگا نیکیاں تو بہت لے گر گیا لیکن سب لٹا دی دوسروں کو دے دی اب دوسروں کی گناہ اس کے اوپر لا دے جا رہے ہیں پوچھا من المفلس تم جانتے ہو غریب کون ہے اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے قلاش کون ہے غریب کون ہے صحابہ نے کہا جس کے پاس مال و دولت و درہم و دینار نہ ہو ملا درہما ولا دینار اللہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو جس کے پاس نہ سونا نہ چاندی ہو وہ غریب ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں میری امت کا غریب انسان یہ نہیں ہے میری امت کا غریب انسان تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر جائے گا نماز اور روزے کی نیکیاں لے کر جائے گا لیکن حق مارا ہوگا اور ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ان کو دے دے گا جن کا حق مارا ہے پھر بھی حق والوں کا حق باقی رہے گا پھر ان کے گناہ اس آدمی پر لا دے جائیں گے یہ میری امت کا سب سے غریب انسان ہے تصور کیجئے آپ ایک ای رکشہ چلانے والا آدمی ای رکشہ جس کو آپ لوگ کیا بولتے ٹوٹو محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اس نے دن بھر ٹوٹو چلایا اور اس نے چار سو نبھے روپے کمائے ایک مثال پر غور کیجئے گا اس نے چار سو نبھے روپے کمائے اب مارکیٹ میں گیا کل عید ہے اب کپڑا خریدوں گا سلاوں گا تو ٹائم لگے گا آج چاند ہو گیا کل عید ہے چلو ریڈی میٹ پنجابی خرید لیتا ہوں کلیہ چک کے مارکیٹ میں گیا اور ایک ریڈی میٹ پنجابی خریدتا ہے اس پنجابی کی قیمت ہے پانچ سو روپے اس کے پاس پیسے ہیں چار سو نبھے روپے لیکن اس کو دس روپے کہیں مل گئے کسی آدمی کے گر گئے تھے اس نے اٹھا لیا اور جانتا ہے ایک فلا آدمی کا روپیہ گرہ ہے لیکن بتایا نہیں زمین پر گری ہوئی چیز کے بھی آپ مالک نہیں ہیں اتنا یاد رکھیے جاؤ اگر زمین پر گری ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھ جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ لیا گزر جاؤ اٹھانا نہیں اور اگر اٹھا لیا تو اگر آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک سال تک اس چیز کا آپ اعلان کریں گے ایناؤنسمنٹ کریں گے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے کتنے دنوں تک ایک سال تک ایک سال تک آپ اس کا ایناؤنسمنٹ کریں گے ایک سال تک اور جب ایک سال کے بعد بھی کوئی نہیں آتا ہے اس کا مالک نہیں ملتا ہے تب آپ اس کا پانچوہ حصہ صدقہ اور خیرات کر کے بقیہ چیز آپ اپنے لئے استعمال کر سکتے ہیں یعنی سو روپے ملے ہیں آپ کو تو پہلے ایک سال تک اس کا ایناؤنسمنٹ کرو بچے گا کیا اور ایک سال تک جب سو روپے کے مالک آپ کو نہ ملے تو پھر اس میں پانچوہ حصہ یعنی بیس روپے صدقہ و خیرات غریب کو دو اور اس کے بعد اسی روپے آپ استعمال کر سکتے ہو وہ بھی کب اور یہ استعمال کرنے کی اجازت آپ کو وہ بھی اس کنڈیشن میں مل رہی ہے کیونکہ آپ نے ایک سال محنت کی ہے یعنی یہ اسی روپے بھی آپ کے لئے تب حلال ہو رہے ہیں جب آپ ایک سال محنت چھپکے سے آپ نے اٹھایا اور چار سو نبی روپے میں دس روپے ملا کر پانس روپے کا پنجابی آپ نے خرید لیا چار سو نبی روپے حلال کے ہیں جو آپ نے رکشا چلا کر محنت کر کمایا لیکن دس روپے آپ نے اس میں حرام کی ملا دیئے پنجابی آپ نہ نفلی نماز قبول ہوگی نہ نفلی روزہ قبول ہوگا کب تک جب تک وہ پنجابی آپ کے جسم پر رہے گی اب سوچ چار سو نبی حلال کے ہیں دس ہی اس میں ملا ایتے ہم نے تو وہ کمیز ہمارے لئے حرام ہو گئی اور کلیہ چک کے چورہ پر ہیں وہ ایک ٹکٹ خرید لیجئے اور اچانک دھول میں لاتھی لگ جائے اور ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ روپے آپ کو مل جائیں جب چار سو نبی حلال کے روپے میں دس روپے ملا رہے تو سب حرام تو لاکھ دو لاکھ روپے پیور سود کے جو آپ ایک ایک بال پر سٹھا لگتا ہے ایک بال پر یہ اتنے وکیڑ لے لے گا نہیں لیا تو اتنا میرا لے لیا تو اتنا تیرا یہ ٹیم جیتے گی ایک ایک بال پر سٹھا لگتا گی دوسرے نمبر پر بال جو جائے گی اس میں چھکا لگے گا اس میں چوہ لگے گا یہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ کہا سے گئیں یہ تو پیور ہم نے لگایا ایک ہزار روپیہ یا تو ادھر گیا یا ادھر آیا لیکن تصور کیجئے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سو روپے دیئے بطور قرض بطور ادھار یہ کہہ کر دیا کہ آپ سو روپے لے لیجئے آپ کو ضرورت ہے لیکن ایک مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے تو ہم آپ سے ایک سو دس روپے لیں گے ہم آپ سے ایک سو دس روپے لیں گے اور آپ نے ایک مہینے کے بعد ایک سو دس روپے اس سے لے لیے تو جانتے ہو یہ دس روپے آپ کے پاس جو آئے ہیں اور آپ نے جو دس روپے ایک مہینے کے بعد زیادہ لے لیا آپ تو سٹے میں ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار لگاتے ہو آئی پی ایل کے یہاں تو آپ نے کسی کی مدد کی ہے اور اس مدد کے ذریعے اس نے سو روپے میں کمایا اور ایک مہینے کے بعد ایک سو دس دے دیا وہ دس روپے جو آپ کے پاس زیادہ آرہے ہیں اس دس روپے کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرمات نے سنی اپنے ماجہ کی روایت ہے سود کا اور بیاس کا ایک درہم کھانا ہم تو دس روپے زیادہ بتا کھانا آپ صحیح آیا ہوں میں آئی پی ایل کا سٹہ لگانے والوں گھور سے سننا کلیہ چک کی چورنگی پر کھڑے ہو کر لاتری کے ٹکٹ خریدنے والوں گھور سے سننا بینکوں میں لاہ روپے جمع کرنے کے بعد سیویگ ایک آنٹ میں سود بڑھ جاتا اور سیویگ ربار کرنا سود پر روپیہ دینا اور ہر مہینے دس پرسینٹ پانچ پرسینٹ اس سے سود وصول کرنا اگر ہم لوگ ایسا کر رہے تو یہ لوگ بھی سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ سلام فرماتے کہ یا کل درہم اور ربا یا کل رجل وہ یالم سود کا بیاس کا حرام کا ایک لقمہ ایک درہم کھانا ایک روپیہ کھانا اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے یہ جانتے ہو کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے کیسا لگ رہا ہے سود اور بیاس کا ایک روپیہ کھانا جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہے کہ چھتیس مرتبہ زنا کرنا جس کام کو ہم سب سے زیادہ گندہ سمجھتے ہیں کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہم زنا کریں اور ایک بار نہیں چھتیس بار زنا کرنا اللہ کے نبی فرماتے تھرٹی سکس بار چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا سخت ہے یہ کام یعنی سود کا اور بیاس کا ایک روپیہ کھانا اور بلاؤ مولانا جرجیز کو اس سے تو اچھے ہمارے یہاں کے مولوی ہے کم سے کم یہ سب تو نہیں بولتے سب بولتے ہیں بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء کی بات ایک کان مولانا جرجیز صاحب ایک لڑکے کا نکاح پڑھا رہے ہے لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے جرجیز صاحب ایک لاکھ مرتبہ بھی پڑھیں ایک لاکھ مرتبہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ جائیں لیکن اس کے باوجود نکاح نہیں ہوگا کیونکہ ماں لڑکے پر حلال نہیں ہو سکتی ہے اب وہ سوچ رہا کہ میرا نکاح ہو گیا اور رات میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے یہ سوچ کر کہ میرا تو نکاح ہوا ماں کے ساتھ تو کیا نکاح اور نکاح کے کلمات پڑھنے کے باوجود یہ مکاری مانی جائے گی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک لاکھ بار قرآن پڑھ کر نکاح پڑھا دینے کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی کہ ماں کے ساتھ کوئی آدمی نکاح کرے لیکن وہ نکاح کے باوجود بھی حرام کاری کرتا ہے اسی طریقے سے سود اور بیاز کے مال پر چاہے کتنی دعائیں پڑھ کے کھاؤ بسم اللہ تو بسم اللہ کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گا سود اور بیاز بلکل سور کے گوشت کی طرح ہوتا ہے آپ لاکھ کہیے بسم اللہ ہے اللہ اکبر لیکن سور حلال نہیں ہوگا کتہ حلال نہیں ہوگا سود لیکن ما لڑکے پر حلال نہیں ہوگی اتنی کلیر بات ہوگئی یاد کریں یاد یا ایوہ اللہ مان اتق اللہ و ضرور ما بقی من الربا آئے ایمان والو جو تم نے مال دیا ہے اصل لاغت پر اور جو بڑھ گیا ہے اس بڑے ہوئے مال کو چھوڑ دو اللہ سے ڈرور بڑا ہوا مال ہر حال میں چھوڑ دو ہر حال میں چھوڑ دو اس کو کسی بھی قیمت پر مدلو یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کو کسی بھی قیمت پر مدلو اگر تم بڑے ہوئے مال کو لینے سے قسم نہیں بچتے ہو سود اور بیاز کھانا نہیں چھوڑتے ہو فادنو بحرب من اللہ ورسول ہی تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ دنیا میں کس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے جو اللہ سے لڑ سکے اور اس کے رسول سے لڑ سکے دنیا میزہ کون سا ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کر سکے اور جیت جائے اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر لے میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو فادنو بحرب من اللہ ورسول یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن کی آیت وہ آپ نہ اپنے اوپر استعمال کر سکتے ہیں نہ اپنے بیوی بچوں پر استعمال کر سکتے ہیں ارے اس بڑے ہوئے سود کو مسجد کے چندے میں دینے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو اگر کوئی یہ کہ دے دو ہم مسجد کی لیٹرین بنا لیں گے تو بڑا ہوا سود مسجد کے پیشاب کھانے اور اسٹنجا کھانے اور لیٹرین بنانے کے بھی کام میں نہیں آسکتا ہے آپ بڑے ہوئے سود کو مسجد کے لیٹرین اور پیشاب پائے کھانے کے کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے اس چیز میں بھی نہیں لگا سکتے اس بڑے ہوئے سود کو آپ جیل کے عام قیدیوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں عام شاعر آپ پر خرچ کر سکتے جیسے کوئی روڈ ہے خراب ہے اس پر ہندو مسلمان سے کیسائی سب گزرتا ہے اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے ایسی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو صرف مسلمان جس سے فائدہ اٹھائیں وہاں آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اب آپ غور کیجئے مسجد کی لیٹرین اور پیشاب اور پائے خانہ تک اگر اس پیسے سے نہیں بن سکتا اور جائز نہیں ہے وہ مال آپ اپنی اولاد کو اور بیوی کو اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہو شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو شرم ایسا سب کچھ کرنے کے بعد اور ہم ہی امید رکھیں کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا مالک یعب الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے آپ چھپانا چاہو گے تو یہ زمین خود بول دے گی کہ اللہ اس نے میرے سینے پر کھڑے ہو کر یہاں سود کھایا تھا یہ چورنگی تھی یہاں سے اس نے لادری کا ٹکٹ لیا تھا آیا اللہ اس نے فلائی پیل انڈیا اور پاکستان کی ٹیم میں اتنے اتنے روپے اس نے سٹے میں لگائے تھے یہ زمین خود گواہی دے گی زمین اپنے اندر کے سارے سینے سارے خزانے کو باہر نکال دے گی جب زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا جب زمین میں بھوکم پائے گا اور انسان کہے گا اس کو یہ کیا ہو گیا ہے یوم ایز تحدث اخبار اس دن یہ زمین اپنے اندر کے ایک ایک چیز کو بیان کرے گی بولے گی یا مت سوچئے کہ زمین کیسے بولے گی زمین تو بے جان ہے زمین تو بے جان ہے کیسے بولے گی موبائل کیا ہے جاندار ہے کیا موبائل بول رہا ہے بول رہا ہے ریڈیو کیا ہے بے جان ہے کی جاندار بول رہا ہے ٹی وی کیا ہے جاندار ہے بے جان بے جان لیکن بول رہا ہے جب سائنٹسٹ اللہ کی کی ہوئی عقل سے ایسی چیز بنا سکتے ہیں بے جان چیز کو بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس نے سائنٹسٹ کو عقل دی ہے کیا وہ اس زمین کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے آج بے جان چیزیں بول رہی ہیں بندوق میں کارتوس لگا اور چھوڑو تو آج اس کی بیعواز نکل رہی ہے بے جان چیز بول رہی ہے اور یہ سب چیزیں زمین سے پیدا ہوئی ہیں لکڑی لوہا تاما انہی کو پلاسٹک انہی کو تور مرود کر ٹی وی بنا دی گئی انہی کو تور مرود کر ریڈیو بنا دیا گیا انہی کو تور مرود کر موبائل بنا دیا گیا ہے جب زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کو بولنے پر مجبور کیا گیا تو زمین کیوں یہ صورتحال آج ہماری ہو گئی ہے ہم سٹے لگا رہے ہیں ہم سود اور بیاز کھا رہے ہیں ہم آئی پی ایل اور ایسے ہی لوگ قیامت کے دن سوچئے آہ بنگال کے کسی جلسے میں تھا میں تقریر ختم ہو گئی ذرا اس منظر کو دیکھئے گا میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں اس وقت میرا ایک چھوٹا بچہ تھا چھ سال کا آج وہ سالے سات سال کا ہے ڈیڑھ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو تقریر ختم کر کے میں اپنے ریسٹ روم پر جہاں ہم کو ٹھرائیا گیا میں گیا گھر سے فون آتا ہے رات کے تقریبا ڈیڑھ بجے کی بچے کی طبیعت تو اس وقت چھ سال کا تھا طبیعت بہت خراب ہے سخت فیور ہے ہاتھ لگا رہے تو ہاتھ جل رہا ہے میں نے کہا اس کو جلدی سے لے کے نکلو پڑوس میں آس پاس ڈاکٹر لیکن دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں رات کی تاریخی میں سرکاری ہسپیٹل میں لے جایا گیا اور میں یہ ہی اتر دین آج پور کے علاقے میں اور رات کے چار بجے تک سالے چار بجے تک برابر رابطے میں رہتا ہوں اب کیسی طبیعت ہے اب کیا ہے اب کیا کنڈیشن ہے اور جب پتا چلا اور بچے سے بات کی اور اس نے کہا ابو ٹھیک ہے آرام ہے اور جب گھر سے پتا چلا کہ ہاں ریلیکس آرام